السلام علیکم اللہ و ٹی وی میں خوش آمدید عوض بللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی گیارہ باتیں سائنسی تجربات و حقائق کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کل سائنس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان شدہ باتوں کو طبعی حکمت عمری کے پیش نظر بلکل درست تسلیق کر رہی ہے نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر، اشراق، اثر اور محرک کے اوقات میں سونا نہیں چاہیے اور اب ہمیں سائنس کی تحقیق بتا رہی ہے کہ ان اوقات میں آکسیجن چونکہ کم ہو جاتی ہے اگر ہم اس وقت سویں گے تو ہماری طبیعت میں چھوٹرہ پن اور سستی آ جاتی ہے اور مستقل ایسا کرنے سے ہم بیزاری کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم دس مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں جن میں سے ایک دمہ ہے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو حدیث ہے کہ اگر تم خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہاری طبیعت کو خوشی دے گا اور اگر تم دھونی والے کے پاس بیٹھو گے تو بیماری اور دھویں کی بھو کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا ایک اور حدیث میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے ان کی یہ بات بھی حکمت سے لبریز ہے کہ بدبو ہمیں ڈپریس کرتی ہے اور خوشبو ہماری طاقت اور توانائی میں اضافہ کرتی ہے انسان اگر روزانہ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کرتے تو یہ اگلے بیس دنوں میں ہی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ہمیں بدبودار لوگوں سے پرہیز کرنے کو فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں سے نہ ملیں جو سونے سے پہلے گندی باتیں کرتے ہیں یہ بات بھی حکمت پر ممنی ہے کیونکہ آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ نین سے قبل آخری گفتگون ہمارے خواب بن جاتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا ہمارا موت بن جاتے ہیں اگر ہم کچھ برا سن کر سوئیں گے تو وہ باتیں اور سوچیں ہمارے اگلے دن آنے والے موت کا حصہ بن جائیں گی ہم خوابوں سے تیار شدہ موت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں چنانچہ سونے سے قبل ہماری آخری محفل بہت اچھی ہونے چاہیے تو ہی ہمارا اگلے دن اچھا مزدید ہے نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے منا فرمایا یہ فرمان بھی حکمت کے آن مطابق ہے ہمارے دماغ کے دائیں اور بائیں سے مصبت اور منفی سوچوں کا مسکن ہوتے ہیں یعنی جب ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری مصبت سوچ سٹرونگ ہوتی ہے اور جب ہم بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتے ہیں یہ مشاہدہ کر لیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے لوگ اکثر آپ کو منفی سوچ کے ملیں گے یہ ہمیشہ غیبت کرتے ہیں شک کو شکایت کرتے ہیں اور دوسروں کو لقصان پہنچاتے رذر آتے ہیں نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو چٹھخایا نہ کرو سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ جو لوگ اپنی انگلیوں کو چٹھخاتے ہیں یا ان کے کڑاکے نکالتے ہیں ان کے جور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ لوگ جوروں کے درد کی شکایت کرتے رہتے ہیں نمبر چھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موں سے کھانا نکال کر اسے دوبارہ مت کھاؤ سائنسی تحقیق کرنے پر اس فرمان کی حکمت بھی سامنے آتی ہے ہمارے موں میں دس کروڑ سے ایک ارب تک بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں اور یہ بیکٹیریا محلک جرسیم بن جاتے ہیں یہ جرسیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں یہ کھانا جب میدے میں جاتا ہے تو میدے کے غدود ان جرسیموں کو مار دیتے ہیں اور یہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن ایک بار جب ہم کھانے کو موں سے نکال لیتے ہیں تو ان جرسیموں کو اکسیجن میں جاتی ہے یہ اکسیجن ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں ان جرسیموں کی تعداد پر بہتر پہنچا جاتی ہے یہ جرسیم میدے کے غدود سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں اس طرح یہ لکمہ ہمارے میدے میں جا کر زہر بن جاتا ہے اور یہ زہر ہمارے پورے نظام انہزام کو تباہ کر کر دیتا ہے اور جن لوگوں کو موں سے لکمہ نکال کر کھانے کی عادت ہوتی ہے بلو کبھی آپ کو صحبہ نظر نہیں نمبر ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعہ حاجت کی جگہ یا لیٹرین اور بیتر خلا میں تھوکہ من کرو یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے ایک تو یہ کہ بیتر خلا میں تھوکنے سے آپ کے بعد آنے والوں کو قراہت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دو بیتر خلا میں لاکھوں جرسیم ہوتی ہیں موں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے دھوک میں پرورش پاتے ہیں اور ہمیں بیمار کر دیتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہماری ناک جرسیموں کو ہمارے پھیپڑوں تک نہیں جانے گی ناک سے صرف کیمیکل بدن میں جاتے ہیں جرسیم موں کے ذریعے بدن میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا بدن میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ بیتر خلا یا ٹائلٹ میں ہوتے ہیں اس لیے بیتر خلا میں لاجانی گفتگو کرنے موبائل پر باتیں کرنے دھوکنے گانے گانے ہنسنے یا لمبے لمبے سانس دینے اسے پرہیز کرنا چاہیے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کو ہمیشہ پہننے سے پہلے جھاڑ لیے ہماری روزمرہ زندگی میں دیکھا جائے تو اکثر کیڑے مکورے بچھو چکلی اور سانپ بغیرہ ہماری جوتیوں میں پناہ لے لیتے ہیں اور جب ہم بینا دیکھیں جوتے پہنے کے تو ہمیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوگا یا تو پاؤں زخمی ہو جائیں گے یا وہ کھیڑے مکورے ہمارے پاؤں پر کٹ لیں گے لہٰذا جوتے پہننے سے پہلے انہیں جھاڑ لینا چاہیں گے نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران نماز آسمان کی طرف مت دیکھو یہ بات بھی درست ہے آسمان میں ایک مصط ہے اور یہ مصط ہماری توجہ کھینج رہتی ہے ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے اور یہ توجہ واپس لانے میں ہمیں اچھا خاصہ باقی کتا ہے جبکہ نماز میں یہ کسوئی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوب ہون جاتے ہیں یہ فارمولا دیگر تخریراتی کام کرتے ہوئے بھی احمدت کا حامل ہے اگر کوئی مصط ہے تصویر بناتے ہوئے یا موسیقار دھن بناتے ہوئے یا لکھاری بکتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں تو ان کا فوکس اور تسلسل اپنے کام سے ہٹ جائے گا اور وہ دل جمعی سے کام نہیں کر پائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر تخریراتی کام بند کمروں میں ہی مکمل ہوتے ہیں اسی طرح امیہ اور دیگر مذہبی لوگوں نے بھی گوشہ تنہائی میں نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کی کوئلے سے دانت صاف کرو جیسے بعض لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں کوئلے سے وقتی طور پر تو دانت صاف ہو جاتے ہیں مگر اس سے مسئول زخمین ہو جاتے ہیں یہ اکثر دانتوں کی جڑے ہلا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اموم ودبو بھی پیدا کرتا ہے لکڑی کی کوئلے میں کاربن ہوتا ہے اور یہ ہائی جنگی پیٹ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دانتوں سے سخت چیز من دوڑا کرو ہم لوگ اکثر بادام اہروٹ یا آدگلہ گوشت دو نیکی جکر میں اپنے دانتوں کا نقصان کر بیٹھتے ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے نمبر گیارہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے کی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار پینٹ جب پجاما پہنتے وقت اپنی ٹانک کپڑے میں خسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں جس سے انہیں چوٹ آسکتی ہے یا فریکچر ہو سکتا ہے ہر شخص کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے بلخصوص بڑی عمر کے افراد کو اس حوالے سے اتناک کرنا ہے ویورز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی سادگی سے بسر کی کھانے پینے میں سادگی اوڑنے بچھونے میں سادگی لوگوں کے ساتھ ملانے اور رکھ رکھاؤں میں سادگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پر کئی کئی دن کا فاقہ ہو جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مشکلات کو چنا اور آراموسائش کی زندگی کو ٹھوکر مار دی اللہ تعالی ہمیں اپنے ابی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ویڈیو سے ریڈیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ کی رائے ہمیں مزید بہتر کام کرنے میں مدد کرے گی اس کے ساتھ آپ سے ایک ازارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکم کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس بروقت پہنچیں چینل پر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ